ہماری چینل کا موٹیف ہے اتیش ہے دوستو آج ہم آپ کے لئے سیزو 500 یقین نے बانی موق солúsica کوپوری چینل کر دیں گے یہ آپ کے لئے جانکاری ہے دوستو اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ دیکھ رہوں نیچے ریٹ کلڑ کا سبسکرائب بٹن ہے بیڈ نوٹکیشن لائک بٹن آپ کو دفعہ ہمیشہ حد دی رہے ہیں تو چلیں دوستو بینے کسی دینے کی شروع کرتے ہیں انفرمائٹیو بیڈیو دوستو یہ دوہ والیس فارمیسیٹیکل پرائیوٹ نیمیٹر دوارہ بنائے گئی ہے اس دوہ کا استعمال اورل کیا جاتا ہے یہ دوہ ٹیبلٹ کی روپ میں اپلوبد ہے یہ دوہ پٹی میں پندرہ گولی میں آتی ہے اس دوہ میں سالٹ کمپزیشن کو دیکھیں تو اس میں ملی ہے سلپا سالزیں 500 ایم جی اس دوہ کی عادت ہو سکتی ہے جواب ہے نہیں دوہ گیسٹرو آج سے سمدت روپ کی علاج کی جاتی ہے اگر یہ دوہ الوپیتک دوہ کھانے میں اپلوب نہ ہوتا آپ اس کا سبسیٹیوٹ بھی لے سکتے ہیں سیزو 500 گولی کا سبسیٹیوٹ ہے سلوزر گولی ساس ٹیبلٹ اس ان ان 500 گولی ان کونی سیز 500 ایم جی گولی ان سیزو ٹیس 500 ایم جی گولی ٹیبلٹ دوستہ ہم آپ کو انٹرڈکشن بتائیں گے سیزو 500 ٹیبلٹ ایک عوشدی رسک استعمال جوائنٹس کی بھن بھن سفیلنگ یعنی ریلیٹیو پرستیتیوں یا سوریاتک آموت انکلوزنگ سپنڈلائسز اسکین سوریسز اور آت کے آلسیریٹیو کولارٹیز کورہان کی بیماری اور اپچار کے لیے کیا جاتا ہے سیزو 500 گولی ٹیبلٹ کو فوڈ کی ساتھ لینا اچھا ہوتا ہے آپ کو بورے اماشے کو روکنے میں مدد کر رہے اس کا زیادہ زیادہ فائدہ پراب کرنے کے لیے آپ کو اس کو ٹائم پہ ہر دن ایک ہی ٹائم پہ کھانا ضروری ہے اور اپنے ڈاکٹر دوارہ بتائی گئی رسکرائب کیے گئے سمیہ میں اس کو لینا ضروری ہے اسے لیتا رہیں اچھا محسوس ہونے کے بعد اپ ڈاکٹر کو پورا کریں خوب پانی پیئے اس کا سیون کرنے سے گردے سٹون جیسی گردے کی پرابلم سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے دوستو محق ہوتا ہوں کہ سیزو ٹیبلٹ کیسے کام کرتا ہے دوستو سیزو 500 ٹیبلٹ ایک ٹی سی اس کو موڈیفائنگ یا انٹی ریموٹائی ڈرک یعنی ڈی ایم آر ایڈی یہ آٹو ایمینڈ روکوں کو ایمینٹی پر دیتی ادھی سکریو کو دمانے کا کام کرتا ہے اور سویلنگ پیدا کرنے والی کیمیکل کو روکتا ہے دوستو سازو ٹیبلٹ رومیٹ آئیٹیٹ میں بھی بہت فائدہ مانے لیتو سیزو 500 ٹیبلٹ روگی کی ایمین سسٹم کو ریسپونس کم کر کے رومیٹ آئیٹ آر ایٹیزم کی سویلنگ پیڑا اور سویلنگ کی اپچار مددکار ہے یہ ڈوز اور اس کی پنورتی میں دیا جاتا ہے اب اس کی استطیقی نروح یہ آپ کے ڈاکٹر تھی کریں گے کہ آپ کو ان کی انسٹرکشن کا دھیان رکھ کر اس کا پارن کرنا ہوگا یہ رومیٹ آئیٹیٹ میں بھی کافی فائدہ مانے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے یہ ٹیبلٹ لے سکتے ہیں دوستو آلسر ایپ کولیٹیز کا ٹریٹمنٹ آلسر ایپ کولیٹیز بڑی آت اور ملاشے کا ایک روح ہے جس میں آت کی پر اطلال ہو جاتی ہے اس سے بلیڈنگ بار بار ہوتی ہے ڈائریا ہماشے میں پیڑا ہوتی ہے ان سب لکشروں سے آرام دیتا ہے انہیں واپس آنے سے روک کر آپ کو نروح رہنے میں مدد کرتی ہے یہ ٹیبلٹ یہ نشید روپ سے کرنے کے لئے آپ ہارڈریٹ رہیں اس ٹیبلٹ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنے کی افدی آپ کو اپنے زیادہ پانی گینا چاہیے اور اس ٹیبلٹ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے آپ لے سکتے ہیں یہ آلسر ایٹیو کولیٹیز میں فائدہ بن ہے دوستو کروہن بیماری میں سٹریٹمنٹ کروہن بیماری آتا ہوں کہ یہ ایک کرونک بیماری ہے اس فیلنگ سے لیٹیو ہے آپ کے امشے میں ڈائریا اور پیورا سب سے عام لکشر ہیں سیزو فائف ہنٹریٹ گولی ٹیبلٹ سویلنگ کو کم کرنے لکشروں سے آرام دلانے اور انہیں دوبارہ ہونے سے روپنے میں مدد کرتا ہے دوستو انکلازنگ سپورٹنٹلازز کا ٹریٹمنٹ ایک ریر طرح کا عام بیماری ہے جو میریڈین یا بڑے جوائنٹس کو پر بھاوت کرتا ہے یہ عام طور پر آپ کے پیٹی یا بیک میں نم حصوں سے شروع ہوتا ہے آپ کی گردن تک پھیل سکتا ہے یہ آپ کی بوڈی کے اور بھی بھاگوں کے جوائنٹس میں ہانی پہنچا سکتا ہے سیزو فائف ہنٹریٹ ٹیبلٹ آپ کی میریڈینٹ اور جوائنٹس کی پیڑا کے اکڑن اور سویلنگ کو کم کرنے مدد کرتا ہے یہ لچیلے پین میں امپرویمنٹ کرنے میں مدد کرتا ہے بیماری کی پروگریس کو پرکرتی کو روکتا ہے یہ آپ کو ایک اچھا اور ایکٹیف جیون جینے میں مدد کرے گا دوستو انگروں کو آپ کو بتائیں گے سجیشنز سیزو ٹیبلٹ سر ریٹیٹ دوستو انگروں کی گڑھ بڑی سے بچنے کے لیے اسے پھوٹ کے ساتھ لیں سیزو فائف ہنٹریٹ کولی کا پرباب کرنے میں چھے سے آٹھ ہفتوں کی ابھی کا سمیہ لگ سکتا ہے اس کے انوروب اکورڈنگل لیتے رہیں گردے سے جوڑی سمجھ ہیں جسے کہ گردے ہسٹرون سے بچنے کے لیے سیزو فائف ہنٹریٹ ٹیبلٹ لیتے رہیں اور خوب سارا پانی پیئیں اس سے پولیٹ ایسٹ میں ابحاب ہو سکتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ اس کے اکورڈنگ سپلیمنٹ لیں اگر آپ کو سلفا ٹیبلٹ یا اسپرین سے الیلجی ہے تو آپ سیزو فائف ہنٹریٹ نہ لیں یا آپ کی سکین پیشاب لار کو فیکہ کر سکتا ہو نارنگی پیلے رنگ کا نارنگی پیلے کلر کو فار سکتا ہے یہ سادھا رنے ہو اور ہنے کا رکھ نہیں ہے اس ٹیبلٹ کو لیتے سمیں آپ کی لیور کی کارفرن ڈالی یا گردے کے کام اور آپ کے بلڈ ابھی آپ کی اس طرح کی نگرانی کے لیے نتے بلڈ جا ضرور کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کیے بینہ اوشدی لینا یعنی ٹیبلٹ لینا بننا کریں دوستہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیزو ٹیبلٹ کا اپیوکے سے کریں اس ٹیبلٹ کو آپ اپنے ڈاکٹر دوارہ بتائیں گئیں ڈوز اور ادھی میں لیں اسے پورا نگر لیں اسے چبھائیں یا کچھ لیں یا توڑیں نہیں سیزو ٹیبلٹ کو فوٹ کے ساتھ لینا اچھا ہوتا ہے اگر سیزو گولی ٹیبلٹ کا ایک ڈوز لینا پھول گئے ہیں تو آپ کیا کریں اگر آپ سیزو ٹیبلٹ کو لینا ٹائم پر پھول گئے ہیں تو جتنی جمدی ہو سکیں لے لیں اگر یہ آپ کی اگلی ڈوز کیلئے قریب قریب سمیں پر ہے تو چھوٹی کو ڈوز کو چھوڑ دیں اور جس سمیں پر آپ نئی ڈوز لے رہے ہیں اس کو دگنا نہ کریں دوستو سیزو ٹیبلٹ کے سائٹ افیکٹ کیا ہیں اس کی سائٹ افیکٹ کیلئے کسی ٹیٹمنٹ کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے جیسے آپ کی باڈی ٹیبلٹ کو ایپسورپ یا سمیوجک ہوتا ہے ویسے ویسے یہ گائب ہو جاتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے صلاح کریں یا یہ بنے رہتے ہیں یا آپ نے اس کے بارے میں پریشان ہے تو اس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں دوستو سیزو کی آم سائٹ افیکٹ کیا ہیں ڈائریا ہونا گیسٹو انٹسٹائنل میں کٹنا ہی سردر بھوک میں آبا اولٹی شکرانوں میں کمی مطلی بھا وزن کٹنا یہ اس کی آم سائٹ افیکٹ ہیں دوستو میں آپ کو بتائیں گے اس کی سرکشہ پر آمرش کیا ہے دوستو اگر آپ ڈرنگ کرتے ہیں الکوہل دیتے ہیں تو سیزو ١ہیں ٹیبلٹ کے ساتھ ڈرنگ کرنا سرکشت نہیں ہے دوستو پرگنینسی کے دوران سیزو ٹیبلٹ کاutz کا یوز کرنا سرکشت نہیں ہے آپ اس کا استعمال پرگنینسی میں نہ کریں دوستو بریسٹ فیڈنگ میں بھی سیزو ٹیبلٹ کا ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں یا سرکشت ہیں دوستو ڈرائیبنگ کے دوران وہاں چلاتے سمیں اس کا پربھاؤ نہیں پڑتا دوستو کیلنی کی روگ میں آپ سیزو ٹیبلٹ کا استعمال کر لیں تو سیزو فائی ونڈیٹ گولی کا دوس کم یادی کرنا پڑ سکتا ہے اپنے ڈاکٹر سے سلالیں کہ اس ٹیبلٹ کا نئی گردے کے فنکشن میں نکرانی اور کنسلٹ کر رہی جا سکتی ہے دوستو لیور کی روگ میں روگیوں میں سیزو ٹیبلٹ کا یوز سرکشت ہو رہے ہیں اس کے سیون نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو کرنا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے سلالیں دوستو اکثر پوچھے جانے والے سوال کہ سیزو فائی ونڈیٹ ٹیبلٹ ایک سٹرائیڈ ہے یا پیوڑا نیروتک ہے دوستو سیزو فائی ونڈیٹ ٹیبلٹ نہ سٹرائیڈ ہے نہ ہی پیوڑا نیروتک یعنی پین کلار ہے یہ ایک سفیلنگ روڈی ٹیبلٹ ہے اس کا استعمال ارسلیٹیب کولارٹیز اور کروہن بیماری کے اپچار اور منیجمنٹ میں کیا جاتا ہے جس سے آتوں میں سویلنگ آتوں کی سویلنگ ہو جاتی ہے اس کا استعمال رومیٹیٹ آمبت کے اپچار میں بھی کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے کہ سیزو فائی ونڈیٹ ٹیبلٹ کیا ہے اس کا استعمال کیسی کیا جاتا ہے دوستو سیزو فائی ونڈیٹ ٹیبلٹ امینو سیلو سیلیٹ نامک اوشدیوں کے گروپ سے سمبند رکھتا ہے یہ ایک سویلنگ رودھی روک میں استعمال کیا جاتا ہے آلسلیٹیب کولارٹیز اور کروہن بیماری کے پیشنٹس میں آت سویلنگ ڈائریا مالاشے سے بلیڈنگ آماشے میں پیڑا کے اپچار کیلئے کیا جاتا ہے رومیٹیٹڈ آمبت میں یہ جوائنٹس کو ہانی سے روکنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے جوائنٹس میں سویلنگ اور ہارڈنیس کو کم کرنے کیلئے دھیرے دھیرے یہ کم کرتا ہے اور مدد کرتا ہے اگلا سوال ہے کہ جوڑوں کی دیت کو کب تک ٹھیک کر سکتا ہے سیزو 500 ٹیبلٹ دوستو سیزو 500 ٹیبلٹ فوراں کام نہیں کرتا اس کا ایفیکٹ دینے میں قریب 6 سے 12 ہفتے لگتے ہیں آپ سیزو 500 ٹیبلٹ شروع کرنے کے چار ہفتے میں اچھا محسوس کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن یہ ہر آدمی پر الگ ہو سکتا ہے کچھ پیشنٹس کو تین مہینے کے بعد ایمپروگمنٹ دکھائی دے سکتا ہے بینہ اپنے ڈاکٹر کے کنسلٹ کے اس ٹیبلٹ کا سیون کرنا بن نہیں کرنا چاہیے دوستو سیزو 500 ٹیبلٹ کتنے سمیں تک لینی چاہیے دوستو اگر آپ سیزو 500 ٹیبلٹ کو سہن کرنے یعنی اس کا مطلب ہے سائٹ ایفیکٹ آپ کو پریشن نہیں کرتے تو آپ کو سیزو ٹیبلٹ تب تک جاری رکھنا چاہیے جب تک آپ کی بیماری ٹھیک نہ ہو جائے سیزو 500 ٹیبلٹ کی افتارید افتارید لینا اچھا ہوتا ہے اگلا سوال ہے کہ آمبت اپچار یا گردے کو یہ کیا پربابت کرتا ہے دوستو یہ آسادھارن ہے کہ سیزو 500 ٹیبلٹ آپ کے گردے کی ورکنگ کو پربابت ہو سکتا ہے اس لئے یہ ضرور ہے کہ سیزو 500 ٹیبلٹ لینا شروع کرنے سے پہلے آپ کی کٹنی کی ورکنگ یعنی کارپرانانی سادھارن بنی رہے اگر آپ کو سیزو 500 ٹیبلٹ ٹیبلٹ کے افتار کے دوران آپ کے گردے کی ورکنگ میں آسادھارن ہو سکتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور لینی چاہیے دوستو اگلا سوال ہے کہ سیزو 500 ٹیبلٹ کی اس تیریپی کے دوران کے بلٹ جاج کروانا چاہیے تو دوستو آپ کا ڈاکٹر آپ کے ٹیٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے یا دوران آپ کی بلٹ کوشکاؤں کی گنتی اور آپ کی کٹنی کی ورکنگ کا پریکشن کرنے کے لئے بلٹ جاج پراماشت دے گا یعنی آپ کو ڈاکنس کروانے کے لئے کہیں سکتے ہیں ٹیٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے یا پھر انٹرل بن پر آپ کی لیور دوارہ پر دھاتوں کو ماپنے کی جاج کی جانے جنہیں اینزائم یا جگر فنکشن جاج اور پروٹین یا بلٹ کیلئے پیشپ کہا جا سکتا ہے دوستو اگلا سوال ہے کیا سیزو 500 ٹیبلٹ ایزیو تھیوپرین کے ساتھ لے سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ایزیو تھیوپرین کے ساتھ سیزو 500 ٹیبلٹ کا یوز کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ بلٹ کوشکاؤں کے گنتی میں عباب ہونے کے انمان ہیں جو ایک سائٹ ڈپیکٹ ہو سکتا ہے دوستو تو یہ تھا ہمارا ویڈیو سیزو 500 ٹیبلٹ کی پوری جانکری ہم نے دی آپ کو فل انفرمیشن تھی دوستو یہ ٹیبلٹ آپ کو رومیٹائیڈ آرثرائٹیس آلسیریٹیو آلسیریٹیو کولائٹیس گروہنرو انکولائزنگ سپونڈلائٹیس میں یہ آپ کے لیے کافی مدد کار ہے دوستو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے شکریہ شکریہ شکریہ